ہلو سٹوڈنٹس تو آج کیمسٹری کے سیکنڈ ویڈیو میں جس میں ہم لوگ الیکٹرولیسز پڑھ رہے ہیں شروع کریں گے کچھ ڈیفرنسز کے ساتھ پہلا ڈیفرنس جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ پڑھیں گے الیکٹرولائٹ اور نون الیکٹرولائٹ کے بیچ میں اس کے بعد ابھی ہم لوگ دیکھیں گے سٹرانگ الیکٹرولائٹ ویک الیکٹرولائٹ کا کمپیریزن اس کے بعد دیکھیں گے کیتھوڈ اور اینوڈ کا کمپیریزن اور پھر دیکھیں گے کیونکہ یہ ساری وہ ٹرمز ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتائی تھی اور الیکٹرولیسز انہی سب سے ہوتی ہے کیونکہ اب ہم اس ویڈیو میں فل ڈیٹیل لینڈھ میں الیکٹرولیسز کے سارے پروسز اور اس کے کونسٹیٹوینٹ پارٹس کو پڑھنے جا رہے ہیں تو آئیے چروع کرتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین الیکٹرولائٹ اور نون الیکٹرولائٹ بہت سیمپل سا ڈیفرنس ہے والا لوجیکل ڈیفرنس ہے لیکن کچھ کی ورڈز کے ساتھ ہم کو اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیے تو اگر اگزائمنیشن میں کچھ شن آ جائے کی رائٹ دا کمپیریزن بیٹوین الیکٹرولائٹ اور نون الیکٹرولائٹ تو یو شوڈ بی تو دی پوائنٹ بلکل ٹھیک لکھنا چاہیے تو کیا لکھیں گے دیکھیں الیکٹرولائٹ وہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو الیکٹرسٹی کنڈکٹ کرتے ہیں دیکھن کنڈکٹ الیکٹرسٹی پر نون الیکٹرولائٹ دو ناٹ کنڈکٹ الیکٹرسٹی بلکل سیمپل سی بات ہے اس میں کرنٹ فلو نہیں ہو سکتی دوسری بات ایک شب داتا ہے ایک شب داتا ہے ایک سالیوبال سٹیٹ ویڈ وارٹر اور مولٹن سٹیٹ اور فیوزڈ سٹیٹ یہ بھی مینشن ہونا ضروری ہے تو دیز کمپاؤنڈ کنڈکٹ الیکٹرسٹی ان فیوزڈ اور ایکوز سٹیٹ دیکھیں الیکٹرولائٹ جو ہیں جب وہ مولٹن اور ایکوز سٹیٹ میں آتے ہیں تب ہی کنڈکٹ کرتے ہیں الیکٹرسٹی یہاں تو یہ فیوزڈ اور ایکوز سٹیٹ میں آنے کے بعد بھی ایسا نہیں کرتے ہیں دوسرا کام کیا ہوتا ہے جب یہ کرنٹ ان میں آ جاتی ہے اور فلو کر رہی ہے اور یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو یہ آئونائز ہو جاتے ہیں یعنی کہ ڈیسوشیئٹ ہو جاتے ہیں اپنے کوانسٹیٹوینٹ کیٹائن ڈیسوشیئٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ صرف مولیکولر سٹیٹ میں رہتے ہیں میلز الیکٹرولائٹ میں ڈیسوشیئشن اور آئونائزیشن ہوتا ہے نون الیکٹرولائٹ میں کیمکل ڈیسوشیئشن نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر جو بھی کمپاؤنڈ ہیں ہی جو اس کو perform کر رہے ہیں اس activity کو ionization کی وہ ہوتے ہیں ionic compound اور یہ سب ہوتے ہیں covalent compound جو sharing of electron سے بنتے ہیں تو اس میں solution میں ions بھی ہو سکتے ہیں molecule بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے partially dissociate ہو یا completely dissociate ہو electrolyte تو ions بھی ہو سکتے ہیں اور molecule بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں non electrolyte میں صرف molecule سی ہوئیں گے دیکھیں یہ basic سے ڈیفرنس تھے جو بالکل ایکیوٹ کلیر کٹ ڈیفرنسز ہیں اب ایکزامپل دیکھ لیے ڈائیلیوٹ دیکھیں ڈائیلیوٹ ویرڈ آنا ضرور یہ ہے کونسنٹیشن میں نہیں ڈائیلیوٹ یچ چیل اچ این او تری ایش تو ایس ایس او ایس او فور ایلکلیز یہ تو ایس ایڈ ہو گیا ایلکلیز میں کو ہے ا ا ا ا ا ا ا ا ا سولوشن آئین ایک سالٹ میں مولٹن TBR2 اور ایک واس کپر سلفیڈ یہ سب ہیں ان کے ایگزامپل پیور ڈسٹل وارٹر ایلکوہل کیروسین گلوکوز کاربن ڈائی سلفوائٹ سوگر سلوشن یہ سب الیکٹسٹی کنڈکٹ نہیں کرتے ہیں بچوں اب دوسرا کمپیریزن ہم لوگ دیکھیں گے بیٹوین سٹرانگ الیکٹولائٹ ویک الیکٹولائٹ دیکھئے جو سٹرانگ الیکٹولائٹ اور ویک الیکٹولائٹ ہیں ان میجور ڈیفرنس ہوتا ہے یا کمپیریزن ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی پوائنٹ آف ایکسپلینیشن ہے ڈیسوشییشن کی ڈگری یعنی ڈیسوشییشن ہونا تو کیا ہوتا ہے یہ سٹرانگ الیکٹولائٹ بہت زیادہ ایماؤنٹ میں الیکٹسٹی کنڈکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑھ کنڈکٹر آف الیکٹسٹی ہوتے ہیں ان ایکوہس اور سلوشن میں اور مولٹن سٹیٹ میں جبکہ ویک الیکٹولائٹ بہت لیس ایوانٹ آف کنڈکٹیوٹی اور دہ کرنٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پور کنڈکٹر آف الیکٹسٹی ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ کرنٹ فلو کرا سکتے ہیں گوڈ کنڈکٹر ہیں تو ان کے اندر کمپلیٹ ڈیسوشییشن ہوتا ہے ایکوہس اور مولٹن سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ڈیسوشییشن اور آئیون آئیزیشن ہوتا ہے جس سے کی کمپلیٹلی وہ سلوشن آف سٹرونگ الیکٹولائٹ آئینز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس میں کیول آئینز پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پر دیسوشییشن پورا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ کرنٹ اس میں کم اماؤنٹ میں جا رہی ہے تو یہاں پر آئینز بھی ہوئیں گے اور آن آئینز مولیکیول دونوں ہوئیں گے تو یہ سلوشن جو ہیں پارشلی ڈیسوشییٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر آئینز بھی ہوتے ہیں اور un-ionized molecules بھی ہوتے ہیں example بہت سمپل ہے اور جتنے بھی strong acid strong base اور salt of strong acid strong acid strong base اور salt of strong acid یہ سب ہی strong electrolyte ہوتے ہیں جیسے کی HCl dilute dilute HCl H2SO4 HNO3 HBR یہ سب acid ہیں salts میں base میں دیکھیں تو NaOH KOH lithium hydroxide NaCl کا salt sodium sulfate Na2SO4 کا salt NaNO3 lead sulfate یہ سب ہی strong electrolytes ہیں اگر weak electrolyte کے example میں آئے تو organic acids یہوں ہیں عام طور سے وہ carbonic acid oxalic acid formic acid اس طرح کے بہت سارے acid ہیں یہ سب weak electrolyte ہیں اگر ہم اس کے آگے دیکھیں ammonium hydroxide دیکھیں hydroxide میں آگیا ہے alkalies میں calcium hydroxide magnesium hydroxide یہ سب بھی weak electrolyte ہیں carbonate میں sodium کے carbonates کو دیکھیں sodium carbonate sodium bicarbonate اور sodium oxalate sodium formate یہ سب بھی weak electrolyte ہیں تو بچوں اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے آگے اگلے پارٹ میں about the electrodes یعنی comparison of anode and cathode جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک electrolytic cell ہے جس کے اندر یہ electrolyte بھرائے اور دو plates لگی ہوئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں commonly electrodes یہ electrodes دو طرح کے ہوتے ہیں cathode and anode تو دیکھئے کیا ہے electrode میں پہلی چیز ہم جو دیکھ رہے ہیں these allow electric current to leave or enter the electrolytic solution مطلب کیا ہوا دیکھئے یہ جو battery لگی ہوئی ہے اس کا یہ positive terminal ہے positive terminal سے جو plate جوڑی ہوئی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو کہتے ہیں no negative terminal سے جو battery کا حصہ جوڑا ہوا ہے اسے کہتے ہیں cathode یعنی یہ plate cathode ہے جو negative terminal سے جوڑی ہے تو جب current flow کرتی ہے تو current positive terminal سے آکے solution کے اندر کس کے through enter کر رہی ہے anode کے through enter کر رہی ہے اور electrolytic solution سے کس سے ہو کے باہر نکل رہی ہے cathode سے ہو کے باہر نکل رہی ہے تو we will say the electrodes یعنی بوت cathode and anode یعنی commonly electrodes allow the electric current to ہم پڑھ چکے ہیں اب ایک complete comparison ہم anode اور cathode کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کی basis پہ اب ہم لگ comparison کر سکتے ہیں anode اور cathode کا جیسا کی اب ہم نے دیکھا کہ anode وہ electrode یا وہ metallic plate ہے جو کی positive terminal of battery سے جڑی ہے it is the plate which is connected with the positive terminal of battery cathode وہ plate اور electrode ہے جو negative terminal of battery سے جڑا ہوا ہے اب process ہوگا تو ionization ہوگا یا dissociation of electrolyte ہوگا تو یہاں پہ جو یہ particles ہیں یہ دو طرح کے particle بن جائیں گے ایک بن جائیں گے cation اور دوسرے بن جائیں anode میں نے cation کو لگ دیا a plus اور anode b minus تو یہ cation ہو گئے یہ anode right اب دیکھئے کیا ہوگا یہ select to process میں یہ جو plate ہے anode یہ positive charge acquire کر لیتی ہے کس طرح charge acquire کرتی ہے positive charge acquire کرتی ہے اور cathode کی plate negative charge acquire کرتی ہے کیونکہ correction بھی positive and negative terminal سے ہے تو جیسے ہی anode positive charge acquire کرتی ہے تو naturally یہ جو anion ہیں these anion will migrate towards anode یہ anion اس anode کی طرف migrate کریں گے اور یہ جو cation ہے یہ plate negative charge acquire کرتی ہے اس لیے یہ جو ہیں cation کس طرف جائیں گے اس cathode کی طرف جائیں گے تو دیکھ بڑا simple ہے نام کو یاد رکھ نا a for anion a for anode a for anion anion جائیں گے anode کی طرف c for cathode and c for cation جائیں گے cathode کی cathode نے negative charge require کیا اور anode positive charge require کیا تو دیکھئے اگلا point یہ ہی آئے گا anode acquire the positive charge during electrolysis and anion and anion from solution solution can anion they are migrating toward anode and cation acquire the negative charge and cations are moving toward the cathode i think یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی تو اس basis پہ جب یہ cation اور anion اپنے respective electrode پہ 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 جاتے ہیں means cation cathode پہ اور anion anode پہ تو کیا ہوگا اب دیکھئے یہاں پہ access of electron ہے تو on plate anode after reaching these anion these anion donate their electron یہ anion اپنے electrons کو donate کر دیتے ہیں اور oxidize ہو جاتے ہیں جب یہ cation cathode پہ 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 تو وہاں جاتے کیونکہ ان کے اندر electrons کی کمی ہے تو یہ electron accept کر لیتے ہیں کیونکہ یہ negatively charge plate ہو گئی تھی تو یہ electrons accept کر کے reduce ہو جاتے ہیں یعنی reduction takes place add cathode تو simple سا logic آگیا oxidation ہوتا ہے anode پر oxidation ہوتا اس کے through anion اور cation neutral atom میں بدل جاتے ہیں in this way آپ اس comparison کو سمجھ کے canode اور cathode کا comparison clear کر سکتے ہیں اب ایک چھوٹا comparison anion اور cation کے بیچ میں سمجھ لیں تو دیکھئے جیسا کہ ہم لوگ discuss کرتے آرہے اب تک تو آپ کو clear بھی ہو گیا ہو کرتے یہ anion یعنی negatively charged particles ترنت migrate کرنے لگتے ہیں anion کی طرف جیسا کہ بھی discuss کرتے آرہے تے they migrate toward the anode during the electrolysis اور وہاں anode پہ پہنچنے کے بعد یہ اپنے excess electron کو donate کر دیتے ہیں اور neutral atom بناتے ہیں by the process of oxidation دیکھئے chloride minus one سے ایک electron donate ہو گیا اور chlorine کا atom بن گیا اب آپ اس پر آئیے ایک این پہ یہ اس کا just opposite ہوگا تو کیونکہ یہ positively charged dine ہے تو یہ migrate toward the cathode during electrolysis ہے اور یہ cathode پہ پہنچنے کے بعد electron کو gain کرتے ہیں اور accept کرتے ہیں تو یہ اس کو accept کر لیتے electron کو اور reduce ہو جاتے ہیں neutral atom میں تو reduction کا process ہوتا ہے cathode پہ اور ketions due to the process of reduction neutral atom میں convert ہو جاتے ہیں جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں sodium positive ion میں ایک electron کا gain ہوا تو sodium کا neutral atom بن دیا تو students in this way اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے ایک comparison پڑھ دیا سب ہی طرح چیزوں کے بیچ میں جو ہمارے electrolysis کے process related other aspects کے بارے میں discuss کریں گے thank you